موسیقی عرف سماج اور معاشرے میں میاں بیوی اور ان دونوں کی ملکیت ان دونوں کے سامان کتنا ہی ایک کیوں نہ شمار ہوتے ہوں کہ میں کیا تم کیا تمہارا کیا میرا کیا ہم دونوں ایک ہی ہیں تمہارا سب کچھ میرا ہے میرا سب کچھ تمہارا ہے یہ ساری باتیں سماج اور معاشرے میں چلتی ہیں اورفن اس کا اعتبار ہے لیکن شرعان اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بیوی کی جو ملکیت ہوگی وہ بیوی کی ہی شمار ہوگی شوہر کی جو ملکیت ہوگی وہ شوہر ہی کی شمار ہوگی اس لیے شوہر کے ذمہ شوہر کی ملکیت میں جو مال موجود ہے وہ بقدر نصاب ہو تو شوہر پر زکاة فرض ہوتی ہے بیوی کے ملکیت میں جو مال موجود ہے وہ بقدر نصاب ہے تو بیوی پر زکاة فرض ہوتی ہے شوہر بلفرض کسی صورت میں قرضدار ہے شوہر قرضے میں ہونے کی وجہ سے بیوی کے پاس موجود بقدر نصاب مال پر زکاة نہ ساقت ہوتی ہے نہ اس میں کسی طرح کا فرق پڑتا ہے عموماً مسئلہ پوچھنے میں یہ غلطی ہو جاتی ہے جب کسی مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے آتے ہیں اور خود کسی طرح کے قرضے میں گھرے ہوئے ہوں تو مسئلہ پوچھنے کی شکل ایسی بنائی جاتی ہے کہ یوں فرض کیجئے میں تین لاکھ کا خرضدار ہوں اور میرے پاس ایک بیس طولے سونا ہے اب زکاة کیسے ادا کی جائے جب اس طرح سوال ہوگا تو جواب بھی سوال ہی کے مطابق دیا جائے گا کہ بیس طولے زکاة سونے کی قیمت کیا بنتی ہے مثلاً فرض کر لیجئے کہ تین لاکھ بنتی ہو اور یہ تین لاکھ کے خرضدار بھی ہیں تو جواب ہی ہوگا چونکہ آپ کے پاس جو سونا موجود ہے وہ قرضے میں گھرا ہوا ہے اس واسطے آپ پر زکاة نہیں ہے یا وہ بیس لاکھ سونے کی قیمت بیس طولے سونے کی قیمت اگر پانچ لاکھ بنتی ہو تو پھر کہا جائے گا کہ تین لاکھ چونکہ آپ قرضے میں ہیں تو پانچ لاکھ میں سے تین لاکھ کولیس کر دیا جائے بقیہ دو لاکھ کی زکاة آپ پر واجب ہوتی ہے اس طرح سوال ہوتا ہے سوال کے مطابق جواب ہوتا ہے جبکہ سوال ہی بلکل غلطی پر مبنی ہے قرضہ شوہر کا ہے سونا بیوی کا ہے اور سوال میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بیس طولے سونا ہے تمہارے پاس کہاں پر ہے تمہاری بیوی کے پاس ہے اب یہ بولنا میں کیا میری بیوی کیا ایسا نہیں ہوتا ہے آپ لنگی پہنتے ہیں وہ کچھ اور پہنتی ہے یہ سماج میں یہ ہو جائیں گے لیکن شریعت میں ایک شمار نہیں ہوں گے دونوں کی ملکت مستقل ہے اور یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی ہے شادی میں جو بھیگ مانگنے اور جوڑا جہز لینے کی جو غلط رسم چل پڑی ہے اس غلط رسم کی وجہ سے شوہر کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ جو سونا دیا گیا ہے اتنے طولے سونا دیئے ہیں اتنا پیسہ دیئے ہیں وہ مجھے دیئے ہیں تو مانگ کی لیا جاتا ہے اس وقت اتنے طولے سونا دو اتنے طولے سونا دو وہ دیا جاتا ہے لڑکی کو لیکن مانگتے یہ لوگ ہیں تو اس واسطے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ ہم مانگے ہیں جن کے اس واسطے ہمارا ہے اگر یہ تمہارا ہوتا تو پھر دینے والے بنگڑی چین پائل دیتے تم یہ پہنتے ہو تم بنگڑیاں چوڑیاں پہنتے ہو تم پائل پہنتے ہو اگر تمہیں دیا جاتا تو تمہارے حساب سے گاڑی دی جاتی واس دی جاتی کوئی گھر دیا جاتا تو پھر تمہارا یہ سمجھنا معقول ہے کہ یہ میرا ہے جب ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو تمہارے پہننے کی ہائی ہی نہیں ہیں وہ زیورات تو پھر یہ تمہاری ملکیت میں آئیں گے کیسے اور سماج میں بھی دینے والے اپنی بیٹی ہی کو دینے کی نیت سے دیتے ہیں داماد کو دینے کی نیت سے نہیں دیتے ہیں اگر کہیں پر ایسا عرف ہو یا سراحت ہو کہ ہم داماد ہی کو دینے تو وہاں پر مسئلہ مختلف ہے اور جہاں پر عرف ایسا نہیں ہے وہاں پر جو اشیاء بیوی کے استعمال کی ہوتی ہیں عرف میں وہ بیوی ہی کی شمار ہوتی ہیں ملکیت بھی اسی کی شمار ہوتی ہے چنانچہ بعض موقعوں پر جب کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور طلاق تک کی نوبت آئے تو پھر لڑکی والے اس سونے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں جو شادی میں دیا گیا تھا تو پتا چلا کہ یہ لڑکے کو نہیں دیا گیا تھا تو اسی طرح بیوی کے مال کی زکاة بیوی پر واجب ہوتی ہے شریعت میں اور شوہر کے مال کی زکاة شوہر پر واجب ہوتی ہے تو دونوں پر مستقل عجوب یہ بتا رہا ہے کہ دونوں کی ملکیت مستقل ہے ایک کی ملکیت دوسرے کی ملکیت سے زم اور موقوف ہوئی نہیں ہے تو اس طرح شوہر جب مقروض ہو بیوی کے زم میں زکاة ساقیت نہیں ہوتی اسی طرح شوہر اگر مقروض ہے تو بیوی کی زکاة میں شوہر کے قرضے کا حساب اور شمار بھی نہیں کیا جائے گا یہ تقریبا علماء دیوبند کا بھی یہی فتوہ ہے اور بریلوی مسلک میں فتاوہ رزویہ میں بھی یہی ہے جل نمبر دس صفاہ نمبر ایک سو اٹھا سٹھ میں کتنا ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ایک ہوں پھر بھی شریعت میں وہ جدہ جدہ ہی ہوتے ہیں ملکیت کے تبار سے اس لئے جب بھی زکاة کا مسئلہ قرضے کے سلسلے میں پوچھا جائے تو اس طرح صاف صاف بات کر لی جائے کہ بیوی کی زکاة اس کی مالیت اور اس کی ملکیت الگ سے رکھی جائے اس کو الگ سے مسئلہ پوچھا جائے اور اپنی ملکیت کی اور اپنے زکاة کی اور مالیت کا مسئلہ الگ سے پوچھا جائے ایک کی ملکیت کو دوسرے کے قرضے میں زم کر کے مسئلہ نہ پوچھا جائے یہ احتیاط کے خلاف بھی ہے اور بالکل غلط مسئلہ ہونے کی وجہ سے زکاة ادا نہ کرنے کا گناہ لازم آتا ہے اس سے بہت اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے